اب آس ان کو راز بتا دو ترجمة نانسي قنقر سرپرائز دینے آیا تھا سرپرائز تو شاروخ نے دی دیا اس کا تو نمبر بھی بند ہے اوالدار کو پتا چلیا تو گولی مار دے گا آنٹی آپ کوئی راز کی بات بتانے والی تھی نا نہیں کوئی کیا کوئی دیکھو میں چاہتی ہوں لڑکی آباس سے شادی کرے اور اسے عباس سمجھ کے کریں ان کی بات سمجھ میں نہیں آرہی عباس انکر انکل تو ناکو دیکھو میں چاہتی ہوں کہ تم جیسی لڑکی ہو تم تو عباس کو چانتی ہو نا جی جی آپ بالکل فکر مت کریں ان کے لیے میں خود رشتہ ڈھونوں گے اور ان کی تو پرسنالٹی اتنی اچھی ہے انہیں تو کوئی پر لڑکی آرام سے مل جائے گی لڑکی کی بول رہی ہے آنٹی بولو لڑکی بول کے آنٹی کا رشتہ کر رہے گی بڑا پر میں کچھ بھی چل جائے گا میرے بارے میں کچھ بول رہے نہیں نہیں سر وہ ہم تو یہ سوچ تھے کہ مستان کانگے اب مستان جا جلدی جاؤ پھر گیٹ اپ کرنے میں دیر لگے گی وہ گٹ گٹ اپ مطلب یہ کہ ابتشادی ہو رہی ہے ملاقاتیں تو ہوتی رہیں گی ہمیں ہمیں اجازت ہے سر نہیں بیٹھے چائے بھی آ رہی ہے جی بھجو خاتل ہمیں چھو خاتل بے جی نے آنے دیا تجھے یار پتا نہیں مطلب پہلے بے جی میرے یہاں پہ آنے پر آج ہی نہیں تھی پھر اچانے کی ان کو کچھ ہوا کہتی ہے تیرا مستقبل تو کراچی میں جا جیلے اپنی زندگی کچھ سمجھ نہیں آیا یار مجھے سمجھ آنے گیا ایک منٹ ایم ڈی میں نے فیصلہ کر لیا تم بہت اچھے انسان ہو لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتی گیا گیا مدی مدی پلیز تم واپس آجو یہ واپس کی بلا رہی ہے اب شاہد کچھ بھول گئی ہوگی تمہیں میری قسم ہے مدی واپس آجو باتا ہے یہ تم سے ناراض ہے کچھ نہیں ہوتا منا لے نا بولو بول میری جندت میری رنگ شی ہم دی میری رنگ رنگ رنگی رہی پہناؤ سچ مگر تم تو بھی کہہ رہی تھی کہ بس پہناؤ میں پہناؤ ہاں مجھے قبول ہے قبول ہے قبول ہے یا 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 میں چیت کیا یا 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 سالکہ یا 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 اور میں کہا ہوں اب تو تم کہیں نہیں ہوں اب مکی تم نے موڈی ڈینجرس سے شاہدی کرنے کے لئے ہاں کیوں کی اب دو گھنٹے پہلے تو تم اس کے ساتھ جانے کے لئے رازی نہیں تھی دو گھنٹے پہلے تم دونوں میری منتے کر رہے تھے کہ پلیز اس کے ساتھ چلی جاؤ اب کیا ہو گیا موڈی ڈینجرس میں اسی کیا خوبی ہے یار میں اس میں یہ خوبی دیکھی کہ وہ موڈی ڈینجرس میں اس کے بارے میں اور سوچنا چاہیے تمہاری زندگی میں ایم ڈی سے بہتر انسان ہونا چاہیے مسلن مسلن کوئی ایسا انسان جو جو جس کو اتنا غصان نہیں آتا ہو اور جو اتنا کھاتا بھی نہیں ہو اور گھر میں آٹا نہ گونتا ہو اور جس کے کاندھے پر ہاتھ تو رکھا جائے کمس کم دیکھو میں نے فیصلہ کر لیا ہے مجھے ایسے کسی بندے سے شادی نہیں کرنی مجھے ایم ڈی ہی بیس لگتا اور ویسے بھی سب یہی کہتے ہیں سب کون تم دونوں اچھا مجھے ایم ڈی سے شادی کرنی ہے یکین تو ایم ڈی کو بھی نیار ہوگا اور یکین تو مجھے بھی نیار اپنی شادی کا نوش ہے اور گلو کو اس کو یہ لگ رہے ہم اس کی محبت سے دور لے کے جا رہے ہیں صرف اسی کو نہیں لگ رہا ہے ابو بکر کیا ہوا سب پھیک ہے نا تم دونوں چاہتے کیا آخر مجھے ہاں بولاتے ہو کہ نگار جی میرے لیے ہار لیے کھڑی ہیں اور میں ہاتھوں تو بھار کس کے اور کے گلے میں پھناتے تو تم یہ کوئی بات ہوئی ابو بکر نگار کو تو ہار پیسند ہی نہیں ہے ہاں اور دیکھو ہم تو ہم بھی تو یہی چاہتے نا کہ نگار تمہیں چاہے ہمیشہ ہمیشہ چاہے ہاں افکوس اچھا اسی لیے شاہدی کرا رہے ہو مستان سے ہیں ہاں مستان کون ہے کون مستان ابو بکر دیکھو نگار تم سے ہی شاہدی کرے گی ہاں اب دیکھو نا جتنی محبت سچی ہوتی ہے نا اتنی زیادہ مشکلے ہوتی ہیں مشکلے ہیں مشکلے ہیں یہاں اس بار نا دھولن میں لے کر جاؤں گا دیکھ تو مستان کیا کرتا ہے ہدھو گئے بڑا ایروبان گیا جا رہے ہیں اس کا گیا کریں گے ہم بیسے ہم تو کسی کی سائٹ میں بھی رہے ہیں نا ہم صرف اپنی سائٹ پہ ہیں شاہروں کو بہت ٹینشن ہے چھوڑو ٹینشن ہوتا فکرہا دیکھو بیٹھو وہ مکی 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 میں کہہ رہا تھا کہ مکی تم میری اوکسجن ہو تمہارے بغیر سانس نہیں لے سکتا میں بے وفا نہیں ہوں میں تمہیں چھوڑ کر نہیں کیا تھا میرا تو اپنا آپ تمہارے ساتھ یہی تھا مکی واہ یار کیا زبردست پرفارمنس ہے دیری اب یہ پرفارمنس یہ ہی کرتا لے گا یا مکی کے سامنے جا کے بھی کرے گا بس ایک بات ہے خیال لکھنا پرفارمنس کرتے ہیں مکی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ ہو جسے تجھے چوٹ لگ سکے اور ہاں اگر پرفارمنس کے دوران اس کا ہاتھ کہیں جوتے کے پاس جائے تو پرفارمنس فوراں بند اور ہاں پھول لے کے جانا لیکن گملے کے بغیر نیکے کا کیا بھروسہ گملہ کیسے واپس کرے اب جا نا یار سوچ کیا رہا ہے جا جا بھائی مکی 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 پلیز میری بات سنو مکی مکی تم میری اوکسجن ہو میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا میں بے وفا نہیں ہوں میں تمہیں چھوڑ کے اپنی بیجی کے ساتھ نہیں کیا تھا مجھے ماف کر دو ماف کر دو مجھے کو غلطی تو انسان سے ہی ہوتی ہے پلیز مجھے ماف کر دو پلیز کتنی بار کہوں کہ مجھے ماف کر دو ماف کر دو نا پلیز غلطی تو ہوتی ہی رہتی ہے نا پلیز مجھے ماف پلیز خواہد 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 والدر صاحب آپ خواہد آپ نے کیا ہوتا نا تو تمہیں کھانے کھلانے کی بجائے بندوق کے گولیاں کھلا رہا ہوتا یہ لو خواہد ارے ماف کر دی اس نے یار وہ میں نے آنکھیں کھول کے دیا تو سامنے حوالدار صاحب کھڑے دے کیا تو تونے حوالدار کو ہی سارے محبت کر دیا ہاں اور انہوں نے مجھے ماف بھی کر دی اور رہنے کے لئے جگہ بھی دی دی اور کہہ رہا کھانے پہ کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے یہ مجھ پہ تو اتنے مہربان نہیں ہوتا ہے تو میں جانتا ہے نا اس لئے کلوکوز ایک ایک منٹ بہت اہم ہے اگر تم نے ابھی کچھ نہیں کہا نا تو ایم ڈی تمہیں نوک آؤٹ کر دے گا چاہا کروں کیسے مناؤ اس پتھر کی عورت کو سبتی ہو گئی ہے یار میں نے تم سے کہا ہے نا آئندہ فون نہیں کرنا ورنہ ایسا مو توڑوں گی نا پتا چل جائے گا می جانت میں تمہیں اس نے فون کیا کہ میں تمہیں بتا سکھوں کہ رنگ میں میں کیا زبادست گیٹ اپ میں اتروں گا آنا ضرور دیکھنے کے لئے میں نے تم سے کہا ہے نا آئندہ مجھے فون مت کرنا تمہیں سمجھ نہیں آتی میری بات وہ وہ میں نے بتانا تھا کہ بولا نا آئندہ فون نہیں کرنا سمجھ نہیں آتا بہت ہم بہت ہم بہت مڈی ہو میں سے سمجھ یہ اور کیوں نہیں لگو گے تم ہو ہی اتنے ہینسوم آفٹر آل یو آر ایل مین مجھے ایسے لوگ بلکل اچھے نہیں لگتے جو بزدل ہوتے میں ایسے لوگوں کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی پھر اگر آپ میں ہمت ہی نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت ہے شادی کے دعوے کرنے کی نہیں نہیں ہمت تو ہے ہے ہمت ایسے لوگ مجھے بہت بڑے لگتے ہیں جو راستے میں چھوڑ دیتے ہیں ہیلو ہیلو مہین جندت میں نے کہا چھوڑا سنو مجھے آئندہ فون نہیں کرنے اگر تم نے مجھے آئندہ فون کیا نا تو میں تمہارا مو توڑ دوں ہیلو مجھے آئندہ ایک ہاں ہاں اور تیسی ہوتی ہیں اچھا ہاں اللہ اشرت کا سم لے لو جو آج تک میں نے پلٹ کر کبھی جواب دیا ہو ویسے برا مت بنا نا بہن تمہاری نند کو آج تک کبھی نہ میں نے نماز پڑھتے دیکھا نہ روزہ رکھتے دیکھا مذہب نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا جب مذہب سے دور رہو گے تو چہرے پہ تو کیا زندگی میں بھٹکار پڑھ جائے گی اچھا میں بعد میں بات کرتی ہوں میں نیہا کیا درس میں جانا ہے ہاں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ وہ آہ ماما وہ 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 کیا وہ پاپا کو آپ سے بہت ضروری بات کرنے تیرے پاپا کو بات کرنا آگئی یا وہ نہیں میں تو میں تو کہہ رہا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کہنا بھئی جو بھی بات کرنی ہے وہ تمہاری ماما کریں گی دیکھ بھئی دلدار ان کو میرے سامنے مت لایا کر غیرت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے انسان میں اتنا ڈھیٹ نہیں ہونا چاہیے انسان کو آپ کی والدہ ماجدہ کی بھی یہی عادت تھی اسی وجہ سے دونوں میہ بیوی کے بیچ ہر وقت لڑائی جگڑا رہتا تھا تھا خیر بول دلدار کیا بات ہے وہ 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 کیا وہ نے وہ وہ میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھے شادی کرنی ہے اب آئی سے اکل کرتے ہیں شہزادی پنکی کے ہر والوں کو فون پنکی نہیں ماما میں تو کیٹی سے خبردار جو اس بلی کی شکل والی کا نام لیا ہو تو اس نیچ کے علاوہ تجھے نین متکہ کرنے کے لیے اور کوئی نہ ملا نہیں نہیں دیکھیں میں میں دوبارہ اس کا نام نہیں لوں گا لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں میں صرف کیٹی سے شادی کروں گا اس کے علاوہ کسی دوکان پر آئی تھی ناہی 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 دونوں پہ نظر رکھنی پڑے گی آپ انوشے 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 جی بابا آپ نے بلایا وہ نکمہ کہاں ہے کیا شیروانی بچھا کر سو رہا اس پہ شاروخ شاروخ آگیا سوری سوری تو اس کو ہونا چاہیے جس کا تم جیسا داماد ہو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نگار اور مکی کی شادی ہو رہی ہے جی جی معلوم ہے ساتھ میں کیٹی اور انوشے کی بھی شادی ہے اے رکھو واپس رکھو کیا کہاں کیٹی کی بھی ہو رہی ہے جی جی بالکل وہ دلدار کی ماں ہے نا وہ رشتہ کی بات کرنے آنا چاہتی ہے آہ مگر اس نے تو بنا کر دیا تھا نہیں وہ پشمان تھی وہ کیٹی باہر باہر کے ہم نے حوالدار سب سے ملنے آنا ہے حوالدار سب سے ملنے آنا ہے اچھا ایسا کب کان ہونے بلاؤنے ٹھیک ہے اسے ابھی بلالو ابھی وہ آپ جب فری ہوں گے نا تب بلالیں گے بھی آپ بزی ہیں نا ٹھیک ہے میں ان سے ابھی بات کر لیتا ہوں نے نی پاپا آپ نہیں کر سکتے کیا مطلب بہت ہو رہی ہے نہیں 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 کا مطلب نہیں ہوتا ہے تو مجھے کیوں منا کر رہی ہو پاپا نہیں آسان میں ہم ہم لڑکی والے نا اچھا تھوڑی لگتا ہے انہیں کال کرنی چاہیے ہاں یہ صحیح صحیح کہہ ہے صحیح کہہ ہے ٹھیک ہے انہیں کھو کہ جلدہ جلد مجھے فون کر لے صحیح مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تمہارے علاوہ کوئی نیا ڈیسائن ہے جی بالکل ہے ایک نیا والم ہے ہمارے پاس ہمارے پاس یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی جی میں کیٹی کیٹی تم باغل آتنی ہمیں تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے ہاں تم نے اپنی ماما سے بات کی شادی کی ہاں کی تو کیا چاہب گیا انہوں نے کیٹی میرا حال دیکھو یہی تو جواب دیا انہوں نے دردار تم ان سے بول دو کہ تم کیٹی کے علاوہ کسی شادی نہیں کرو گے خودکشی خودکشی ہاں تو اور کیا بھائی اپنے پتانگیں تڑوانے لگی تھی تمہاری محبت میں تم اس کیلئے خودکشی نہیں کر سکتے وہ صرف دگانا یہ کرنی تھوڑی ہے ٹھیک ہے دیکھتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بتائیے بہن کونسی ورائیٹی چاہیے آپ کو جو آپ نے پیدا کی ہے مجھے پیدے ہی شک تھا کہ یہ لڑکی یہ لڑکی وہی تھی نا نہیں نہیں شارو ہاں 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 ہوں چکے بول رہے ہیں کیا ہوا ہے انوشہ ہے ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے کیا ہوا ہے کیا تم لوگ مکی اور امڈی کی شادی میرے لے کیوں نہیں رکھوا سکتے چاہلو جس کی شادی ہو رہی وہ رکھوا دے جو نہیں ہو رہی وہ کروا دے یہ کن کاموں میں پڑے ہیں ہم بھائی مکی پہلے امڈی سے شادی کرنے کے رات ہی نہیں تھی اس نے جب سے تمہاری شکل دیکھی تب سے اس نے ہاں کر دی تو میں ایسے کیا کروں کہ وہ مجھ سے شادی پہ رازی ہو جائے بھائی تم نہ کچھ نہیں کرو ٹھیک ہے اب دیکھو امڈی ہی ایسا کچھ کر سکتا ہے جس کی وجہ اسے مکی مانا کر سکے اور امڈی ہی ایسا کیوں کرے گا یہی بات صحیح ہے بھائی مکی کی بات پکی نہیں ہوئی ہم سب کا فائدہ اگر تم ایک کام کر لیں امڈی سے کچھ ایسا کراتے ہیں جو مکی کو سخت ناپسند ہو مکی کو کیا سخت ناپسند ہے ابھی تو مکی کو صرف روکوز سخت ناپسند ہے یار آج کل تو امڈی کے کندوں کو ٹچ بھی خراب ہے ورنہ تو اس کو ٹچ کرو تو وائلنٹ ہو جاتا تھا پہل ہی تماشا کر لیتے تمہارے پاس بے جی کا نو سی تو ہے نا نو سی؟ نو سی؟ نو سی؟ چلوہ تنشن نہ لاؤ سب ہو جائے گا جلدی آجاو جو ٹیبل پہ کھو سا سامان جو بھاج آئے گاڑ کے پاس کھڑ جاؤ بیری کیوٹ زبردست شاروک مکی کی پسند کی جو بھی توفے آپ نے کہتے ہوں ہمیں لیایا ہوں ہاں تینکیو پرفیکٹ برسر اب تھوڑا سا آپ تھوڑا رومانٹک ہو جائے رومانٹک نہیں نہیں تھوڑا کم کرے سارا نیچرل رکھیں اچھا نہیں آپ آپ بس نورمل ہی رہیں تو بہتر ہے اچھا ٹھیک نورمل ٹھیک بلاؤں مکی مکی مک ایم ڈی یہ سب کیا ہے آپ کیلئے ٹوپا ٹیڑی بھی ہے ایک سے دیکھ کے تو تمہیں انہی کی یاد آئے گی مکی 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 اور بھی گفت لائیں دکھائیں ہاں 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 یہ تو میری لائے ہو ہاں 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 جو مجھے بلکل نہیں پسند اٹھاؤ یہ سب کچھ یہاں سے اور ابھی اسی وقت میرے آگے پیش کرو oh my god ابھی تو آپ کیلئے آپ کچھ پسند نہیں آیا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نظر بنا قیب ماما کیا کیا ہے کیا ہے وہ سوری والیوم زیادہ ہو گیا وہ میں کہہ رہا تھا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ 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 میں بول بھائی کل سے جلدی اٹھا کروں گا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر کیٹی سے میری شادی نہ ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گا خودکشی کر لوگے سمندر میں ڈوب کر نہیں وہ ڈوب کر نہیں وہ اس لیے کیونکہ مجھے تہرنا نہیں آتی اچھا تو پھر گولی مار لوگے نہیں وہ بھی نہیں کر سکتا پسطول مجھے چلانی نہیں آتی لیکن لیکن میں چاکو اسے خود کو مار لوں گا یا پھر رسی سے لٹک جاؤں گا لیکن میں صرف اور صرف شادی کیٹی سے کروں گا اچھا ٹھیک ہے ماما تو مان گئی اے اتنی سپاتی اتنی سانی سے ہو گئی یہ آئیڈی مجھے پہلے کیوں ہی ہے پہلے کہتے تھا وہ اس کی وجہ ہی ہے میں سمجھاتا ہوں وہ سارا اوکی یہ لو اے ماما یہ یہ کیا ہے رسی تاکہ تم لڑک کے خودکشی کر سکو اور یہ پسطول یہ پسطول اس لئے کہ تم اپنے آپ کو گولی مار سکو اور چاکو تاکہ تم اپنے آپ کو مار سکو اے نہیں ماما میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا اور جوتی کیوں ٹریبیں آپ نے سجا کے رکھی گئے یہ اس لئے کہ ان تینوں چیزوں میں سے اگر تمہیں کچھ پسند نہ آئے تو تم یہ چپل کھا لے نہ ہو یہ تو تم ڈرامے بازیاں کر رہے ہو نا تمہاری ڈرامے بازیاں ختم نہیں ہونے والی تمہارا تمہیں نکا کراؤں گی پنکیش ازادی سے وہی آکر تمہیں صدا رہے گی اور جس کی شہر پر تم اکر رہے ہو نا اس سے بھی میں نہیں چھوڑوں گی ماما ماما پلیز انوشے نگار مکی شارک بھائی جلدی آئیں اوہو کیا ہو گیا ہے کیا ہوا کون مرکیاں دلدار کی ماں وہاں اس کی شادی کر رہی ہے اور تم نے کیا کہا تھا کہ وہ آج پاپا سے ملنے کے لیے آئیں گی یاری ہم ابو بکر کو سمحالے یا گلوکوز کو اب تو خود کو سمحالے کا ٹائم نہیں ہے اور یہ اس کو کہا تھا کہ جب موکا ملے تو خودکوشی کا ڈراما کرنا اس کی ماں بہت چلاک ہے وہ سمجھ گئے کہ وہ دھمکی دے رہا ہے اس کی اپنی پٹائی کی کہ پوچھو مت سائنس کے روح سے تو اسے اصل میں خودکوشی کر لینی چاہیے تم کیا چاہتی ہو کہ میں شادی سے پہلے ہی بیوا ہو جاؤ اب میرے پر ڈراما سیریل بنیں گے بیشلر بیواں سنو ہم نا ہم دلدار کو نین کی گولیاں دیتے ہیں اس کی ماں کو لگے کہ وہ سچ فرم بننے والا ہے لیکن سائنس کی روح سے پہلے اس کا انشورنس کروا لے گے تاکہ گولیوں سے مرمرا گیا تو ہمارے کسی کام تو آئے بات سنو کیٹی تم ایسا کرو تم زہر بھی لے کے آؤ اور نین کی گولیاں بھی لے کے آؤ دو شیشنے لے کے آؤ میں ادل بادل کر دوں گا اور دلدار کو دے ہوں گا نین کی گولیاں سائنس کی روح سے میں اور نگار باہر جاتے ہیں اور وہ گولیاں لے کے آؤ ہم ابھی آئے ابھی آئے ابھی آئے یہاں ایتی فنی ہے شاروخ بات ساپ کال کر رہے لو شاروخ تم سنو وہاں پر جب مستان نگار کو کال کرتے ہیں اور نگار نے پیار سے ہیلو نہیں بولا تو یہ ہمیں کال کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھئے نگار نے پیار سے ہیلو کیوں نے کہا اور وہاں پر ابو بکر پاپا کے ساتھ شادی کی انتظام میں ہیلپ کر آ رہا ہے تم بات کرو چیپ چیز ہے یہ بھی ہیلو اسلام علیکم سر میں شاروخ بات کر رہا ہوں سر آپ فکر ہی نہ کریں سر ہم ابو بکر کی شادی نگار سے نہیں ہونے دیں گے ہاں ابو بکر کی شادی نگار سے نہیں ہونے دوں گا ہاں نہیں میں نہیں کہہ رہا آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ شادی ہم آپ ہی سے کرائیں گے نگار کی تینکیو آپ سے ہاں ہاں مجھ سے تینکیو 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 آپ پ cualتور ہاں جا رہاں کہ Centre کہ ہاں ہاں سب آگیا کیا ہو گیا یہ گولیا جا کے لئے دلدار کو دیائیں کیا ہوا میں یہ سوچوں کہ کون سے روپ میں جاؤں تاکہ کوئی مجھے پہچانے نہیں اللہ کی نام پہ دیتے دے پاپا مانگنے والے کے گھٹ میں چل جائیں اور اس گھٹ میں آپ کو سادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی ہاں سمجھ گئے چھوڑ پوائزن اس میں چارے کو زہر تھوئی دیانے گولیاں تو بدل لو نے کٹا چھوڑی چھوڑی چپوڑی چھوڑی چیتا پڑی چ式 اسلام علیکم جی میں پیزا بوئی والیکم اسلام مگر ہم نے تو کوئی پیزا آرڈ نہیں کیا افکاوس کیا ہے آپ دلدار سے پوچھئے دلدار سب کو بتائیے پیزا آ گیا دلدار دلدار ارے دلدار تُو نے کب پیزا آرڈ کیا ہے آج شادی ہے تیری اور تُو پیزا آرڈ کر رہا ہے کیوں جی شادی کی دن بھی کھا سکتے پیزا کیوں بہی دلدار لیکن میں نے تو کوئی پیزا آرڈ نہیں کیا لو سول لیا آپ نے دیا آرڈ بھائی میں پیزا جب کھاتا ہی نہیں تو میں کیوں آرڈ کروں گا میرے بھائی بھول گے کیٹی پیزا آرے یہ کون سا پیزا ہو گیا اس کا تو نام کبھی سنا بھی نہیں ہم نے ساری دنیا کے پیزوں کا نام پتا ہے کیٹی کا نہیں پتا سب سے محشور ہے کیٹی پیزا بھائی مجھے مجھے آنکھیں کیوں مار رہے ہو کیٹی میں بہج ہے مجھے یاد ہاں ہاں مجھے یاد ہے ہاں میں نے پیزا کا آرڈر دیا تھا وہ پیسے دو لیا ہے سلدار تو شٹیا تو نہیں کیا ابھی کہہ رہے کہ پیزے کا آرڈر نہیں دیا اب کہہ رہے کہ پیزے کا آرڈر دیا ہے ہات کر دیے سیممی ای ڈھولڈ یو پندرہ سور اپیا پلیز یہ پکڑا یہ نیم کی گولیا ہے اس کے پر یہ کھا لینا بھائش ہو جانا تم نہیں سمجھے گی کہ تم مر گئے ہو ایموشن ہو جائے گی ان کو کہنا میں کٹی کے بغیر رہنے سے شادی کروں گا بس ٹھیک ہے لیکن اگر میں بغوش ہو گیا پہ پہ میں کہوں گا کیسے اوہ 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 نہیں لیکن اگر اوڈیا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ میں ابھی بھی زندہ ہوں کتے مسائل ہیں نوٹ سوسائد نوٹ لکھو نوٹ کیسی باتیں گروں نوٹ پہ لکھنا بہت غلط بات ہوتی ہے ایک دپر لکھ دیا تو تو دکان دار بھی نہیں لے گا پیسے بھائی میرے رکا چٹھی خط لکھ اور ان کو یہ لکھو کہ آپ نے مجھے کٹی کے ساتھ جینے تو نہیں دیا لے کہ میں بھر جانگا ایموشن ہو کے بات مان جائیں گی تیری یاد ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے اور بتا ہے اس کے بعد میں لکھوں گا کہ اگر آپ راضی ہو گئے تو پھر مجھو اٹھا دی جائے کہ میں نے نین کی کوئی اکھا ہے یہ 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 تو زہر ہے اپرے زہر کی بہت میں نین کی کوئی اکی تیوار بتاؤں کیا ہو گیا دماغ کریں لو بھائی تھانکیو سو مچ آپ پیزا اوہ لو جلدی میں پیزا بام بھولایا ہوں میں ابھی آیا ابھی آیا اچھی باونا انسان پیزا بھولایا دلدار تو بہت خدور ہو گیا چل جلدی اب کوئی نیا بہانا نا ڈھونڈا جلدی چلو جلدی کیٹی نگار انوشے شر بھائی آپ آگے دماغیاں دیایا کچھ ہو جو نہیں سکتا جی دیایا ہوں کیا کیا کرنا پڑے تم لوگوں کی شادیوں کے لئے تم سوچ بھی نہیں سکتی ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے شاروخ شاروخ عباس صاحب کا فون آرہا تو مٹھاؤ میں کیوں ٹھاؤں اس کا فون بٹھے گا اس نے ضرور کبیل کری ہوئی کہ نگار جو ہوں مستان کا پون اٹھا رہی تم ہی سنو ہلو تو جی سر جی سر بالکل صحیح شاروخ عباس صاحب نے پوراً اسی وقت ہمیں آپس بھلایا ہے چائے چائے لیجیے مجھے 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 شاروخ آپ بھی 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 سر وہ میٹنگ کا بتانا تھا ملک صاحب آگئے ہیں بھئی میں ایمپورٹنل لوگ کے ساتھ چائے پی رہا ہوں آپ ان کو ویٹ کروائیں اور یہ لیجے بھئی مسلا کیا ہے سر مسلا آپ ہی نے ہمیں بلایا تھا ہاں ہاں مطلب میرا مقصد یہ ہے کہ وہ وہی پوچھ رہا ہوں کہ نگارا اور ابوبکر کا کیا مسلا ہے سر ابوبکر تو ہمارا بھائی جیسا ہے ساری عمر ہمارے گھر ہے نگار کو اپنی بہن سمجھتا ہے اچھا اچھا برکو سر وہ تو Hawadar صاحب کی help کرنے آیا ہے ان کی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے ہاں ہاں اسی لیے میں معلوم کرنا چاہا تھا کہ ایسا ناؤ مستان کا دل وہ توٹ جائے بہت پیار کرتا ہے نگار وہ دکھاؤنا چاہاں لڑکی تمہیں اب آپ کو یہ دھونڈ رکھی ہے ہاں سر میرینا یونیورسٹی کی پروفیسر ہے میں بہت سویٹ ہیں بہت سویٹ ہیں بیلکل سر آپ شادی کر لیجیے سر یہ ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو وہ شو ٹاک شو کا وہ تھا وہ کھا ہے وہ سارا کچھ کھتا دن ہو گیا میں مجھے ایک بڑیا بہت کھو ایک Мیند ایک، ایک وęd ایک و 115 اکو مل ص60 صرف جب gün مجھے اوہ وہ smart جب میرا ملکہ من مدی آات درس سر چاہ میرا مطلب ہے میٹنگ ان کو بلائیے میٹنگ کے لیے فرن آندا اس سے سم کی I don't want this mismanagement here okay sir go جی what are you hello کی بھی بولا یہاں فونی کرنا wrong number اب تک کوئی بیکی نیوز دی آئی کہ دلدار نے خود خوشی کیا نہیں یہ تم پوچھ رہی ہو بتا رہی ہو بتا نہیں دلدار نے اب تک گولیاں کھا لی ہوں گی یا تو نکاہ کر لیا ہو گا تم چپ کرو شاربا یہ بتا ہے کہ آپ گولیاں دے رہے تھے یا صرف پیزا دے رہے تھے ہاں ہاں افکوس گولیاں دے رہے ہیں خود باگلوں میں تم لوگی طرح میں نے تو گولیاں تبدیل بھی کر لی تھی کیا کھلا رہے ہاں موسیقی